سر بہت بہت آبھار دھنیباد اور اب ہم آنریبل گورنر گجرات پروفیسر اوپی کوہلی صاحب سے انروت کرتے ہیں کہ سر آپ آئیں گے اور اپنے بیچار اور گیان کا لاف ہماری بچوں کو پردان کریں گے کہ ماننی راجیپال لیفٹیٹن جنرل شیر نربھائی شرمہ جی ہماری بہن آدھڑیا جیوسنا شرمہ جی سماننی سوامی دھرم بندھو جی منچ پر ویراجبان آدھڑیا ڈی سی پٹیل جی نارن بھائی پٹیل جی جے پی تھے سیا جی شیر رویندر جی پروفیسر مہن پٹیل جی اور اس پنڈال میں اپستیت آپ سب نوجوان دوستوں ساتھیوں مجھے اس کارکرم میں آنے کا سوہبھاگیا پرابت ہوا نشچت روپ سے اس میں مزورم کے ماننی راجیپال جی کی بھومی کا ہے میں کل رات کو ہی واپس گجات آیا ہوں اور مجھے یہاں آنے میں تھوڑی اسوویدھا محسوس ہو رہی تھی لیکن مزورم کے ماننی راجیپال جی نے مجھے کہا کہ اس کارکرم میں جانا چاہیے ماننی راجیپال جی نے بھی مجھے اس سے پہلے کارکرم میں آنے کے لیے آمنتیت کیا تھا لیکن کچھ کارنوں سے کارکرم میں اپستیت نہیں ہو سکا تھا آج یہ سوہبھاگیا مجھے پرابت ہوا ہے یہ انیس وان راشت کتھا شیبے رہے ہم لوگ دھرم کتھائیں سنتے ہیں ہم لوگ گیتہ بھاگوت رامچاریت مانس ایسے دھرم گرنتوں کو آدھار بنا کر ہونے والی کتھائیں سنتے ہیں لیکن یہ شیویر اپنے ڈھنگ کا الگ نرالہ شیویر ہے اس میں راشت کتھا ہوتی ہے اس کا پریوجن ہے کہ دیش کے ترونوں میں دیش کے یواؤں میں راشت پریم کی بھاونہ کو جگانا اور سدرڑ کونہ یہ کارکرم پچھلے اٹھارہ انیس ورش سے چل رہا ہے اور جیسا بتایا گیا دو لاکھ کے قریب یواؤں لوگ ان کارکرموں میں بھاگ لے چکے ہیں اور یہاں سے انہوں نے جو سنسکار پرابت کیے ہیں ان سنسکاروں کو وہ اپنے جیون میں اتھارنے کا ڈھالنے کا پریتن کر رہے ہیں ہمارا دیش یواؤں دیش ہے اس مائنے میں کہ ہمارے دیش کی آوادی کا لگ بھگ آدھا حصہ یواؤں کا ہے اس لیے یواؤں شکتی اور بھی مہتپون ہو جاتی ہے اس یواؤں شکتی کو اگر ہم تراش کر سموار کر راشت سیوہ کے کاریے میں لگا دیں تو اس سے راشت کی پرگتی اور انتی میں بہت ادھک سہائتہ ملے گی اس کے لیے آوشک ہے کہ ہم ہمارا راشت کیا ہے اس کو سمجھیں اور دوسرا اس راشت کا ہمارے اوپر جو رن ہے کرز ہے اس کو محسوس کریں میں انہی دو بندوں پر اپنی بات کہہ کر اپنی بات پوری کروں گا ہمارا راشت ہے کہ آپ پہلے ہم اس کو سمجھیں ابھی مزورم کے مانیہ راجع پال جی کہہ رہے تھے کہ ہمارا راشت اس کی سنسکتی اس کی پرمپرا بہت پرانی ہے یہ بہت پرانا راشت ہے اس کی سنسکتی کب سے آرمب ہوئی کہنا مشکل ہے اس کی بہت پرانی مضبوط لمبی پرمپرا ہے یوگی اربند نام کے ایک مہرشی ہوئے ہیں ان کی ایک چھوٹی سی پستک ہے جس کو اتر پاڑا بھاشن کہتے ہیں انہیں 1908 میں جیل میں بندی بنایا گیا تھا اور جس قسم کا مقدمہ ان پر چلا تھا سمبھاونا یہ تھی کہ ان کو فانسی کی سزا ہوتی لیکن ایشور کی کرپا سے وہ چھوٹے چھوٹنے پر انہوں نے جو ویاخیان دیا وہ اتر پاڑا بھاشن کے نام سے جانا جاتا ہے اس بھاشن میں انہوں نے بھارتی بھارتی سنسکتی بھارتی راشتیتہ بھارت کیا ہے اس کو سمجھانے کا پریاس کیا ہے ایک بات تو انہوں نے کہی کہی ہے کہ سناتن دھرم بھارت کی راشتیتہ ہے ہمارا نیشنلزم کیا ہے ہماری راشتیتہ کیا ہے اس کو پہچانے کیسے تو انہوں نے ایک شبت کا پریوک کیا ہے سناتن دھرم سناتن دھرم کا مطلب ہوتا ہے جو کبھی مرتا نہیں ہے جو کبھی سماپت نہیں ہوتا جو صدیو ٹکا رہتا ہے جو ایٹرنل ہے جو شاشوت ہے اتار چڑھا باتے رہتے ہیں اس سناتن دھرم میں کبھی دربلتہ آ جاتی ہے کبھی دربلتہ سے باہر نکل کر یہ پھر شکتی شالی ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ سناتن دھرم ہی بھارت کی راشتیتہ ہے سناتن دھرم is our nationalism اس سناتن دھرم کی انہوں نے دو باتیں بتلائی ہیں دو وشیشتائیں بتلائی ہیں اس کی ایک وشیشتہ تو یہ ہے کہ اس میں جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں وہ کیول بھارت کے لوگوں کے لیے نہیں کہی گئی وہ وشو کے لوگوں کے لیے کہی گئی ہیں وہ ساری مانو جاتی کے لیے کہی گئی ہیں وہ پورے سنسار کے لیے کہی گئی ہیں اس لیے universality اس کی ایک وشیشتہ ہے وسودھے کٹمکم کی بھاونا ہمارے سنسکتی کا مہتوپورن گن ہے ہم ساری وسودھا کو سارے سنسار کو ایک پر آیا نہیں کوئی ہم سے الگ نہیں تو یہ universality ہماری سنسکتی کی ایک پہچان اور وشیشتہ ہے اور دوسری پہچان اور وشیشتہ اس کی ہے کہ یہ eternal ہے eternal کا مطلب ہے شاشوت ہے اتحاس میں انیک اکرمن بھارت پر ہوئے ہیں یونانیوں کا اکرمن بھارت پر ہوا شک آئے ہون آئے مسلمان آئے بعد میں پشتیم کی شکتیاں آئیں انگریز آئے اتنے اکرمن کسی دیش پر ہوں تو بہے دیش تو بلکل سماپت ہو سکتا ہے ہمیشہ کے لیے اور دنیا کی بہت سی سب بھتائیں آج کیول نام ماتر کے لیے رہ گئی ہیں اتحاس کی بستو رہ گئی ہیں ان کا اسططو بھی نہیں رہا لیکن اتنے آکرمن کے باوجود بھی بھارت اگر بنا ہوا ہے ٹکا ہوا ہے ایک راشت کے روپ موجود ہے تو اس میں کوئی طاقت تو ہوگی جس نے اس کو بچا کے رکھا ہے اس لیے یوگی اروند نے کہا کہ بھارت کی سنسکتی کی دوسری پہچان یہ ہے کہ یہ ایٹرنل ہے یہ شاشوت ہے یہ کمزور پڑ جاتی ہے لیکن پھر بعد میں کچھ مومنٹ چالو ہوتے ہیں کچھ آندولن ہوتے ہیں کچھ سمار سدھار آندولن ہوتے ہیں دھرم سدھار آندولن ہوتے ہیں اور اس میں ایک نئی شکتی کا سنچار یہ یونیورسل ہے تیسری بات یہ ایٹرنل ہے چوتھی بات ایسی جو بھارتی سنسکتی ہے اس بھارتی سنسکتی کے ساتھ ہم اپنے کو جوڑیں اس بھارتی سنسکتی کو ہم اپنے جیون میں اتاریں اس بھارتی سنسکتی کے آدرشوں کے انروپ ہم چلیں اور ہم اپنے راشت کو بلوان بنائیں یہ ایک بات ہے جس کا اُلیخ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں اور یہی کاری راشت کتھا شیویروں میں پچھلے انیس ورشوں سے برابر کیا جا رہا ہے ایک دوسری بات ہے جس کا ہم کو دھیان رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم سب لوگوں پر کچھ کرز کچھ رن چڑھے ہوئے ہیں ان رنوں سے ہم کو مکت ہو نا ہے رن سے ہم تب ہی مکت ہو سکتے ہیں جب ہم رن کو اتار رن کو اتار نے کا اپائی کیا ہے اس کا ہم وچار کر یں ہمارے دیش کی پرمپرہ میں تین رنوں کا ذکرہ آتا ہے ایک کو کہتے ہیں پتری رن پتری رن کا مطلب ہے ماتا کا پتا کا دادا پر دادا ہمارے پورو وج ہمارا پریوار ان کا رن پر ہے آج ہم جو بھی ہیں ہم کو بنانے میں ہمارے پریوار کا ہمارے مات پتا کا ہمارے دادا پر دادا ان سب لوگوں کا ہمارے پورو کی پیڑھی وں کا کتنا رن ہے اس پتری رن سے ہم کو مکت ہونا ہے یہ رن کا ایک پرکار ہے دوسرا رن دیو رن دیو کا مطلب دیو شکتیاں دیو شکتیاں کا مطلب ہے پرکرتی کی شکتیاں سوریہ ہے چندر ہے ساگر ہیں یہ سب جو پرکرتی کی شکتیاں ہیں یہی واسطہ میں دیوتا ہیں ان کا رن پر ہے آپ کلپنا کیجئے کہ اگر سوریہ نہ ہو تو کیا ہوگا آپ کلپنا کیجئے کہ اگر میگھ نہ ورش تو کیا ہوگا آپ کلپنا کیجئے کہ ندیا نہ ہو جھرنے نہ ہو تالاب نہ ہو تو کیا ہوگا آپ کلپنا کریں کہ یہ پرثوی نہ ہو تو کیا ہوگا پروت نہ ہو تو کیا ہوگا بنس پتیا نہ ہو تو کیا ہوگا تو یہ ان سب کا رن بھی ہم پر چڑھا ہوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں دیو رن اور ایک ہے رشی رن رشی کا ارث ان لوگوں سے ہو یا چاہے وہ کوئی آدھیاتم رشی ہو جیون میں کٹھور سادھنا کر کے کسی ستے کو کھو جا تو ایسے بکتی کو رشی کہتے ہیں انہوں نے جو سادھنا کر کے گیان پر کیا کوئی چیز کھو جی اس کو وہ اپنے ساتھ نہیں لے گئے وہ ہم کو دے گئے وہ ہم دی یہ جو تین پرکار کے رن ہیں پتری رن دی رن رشی رن یہ سب رن ہم پر چڑھے ہیں ان رن سے ہم کو مکت ہونا ہے تو ہم کچھ دے کر ہی مکت ہو سکتے ہیں ان کے علاوہ بھی ہم وچار کریں تو اور بہت سے رن پر رہیں ہم ہم پر راشت کا رن ہے یہ سماج رن یہ راشت رن یہ بھی ہم پر چڑھے ہوئے ہیں ان سب پرکار کے رن سے مکت ہونے کے لئے ہم کو تیار کرنا ہے اور ہم کچھ دے کر ہی رن سے مکت ہو سکتے ہیں اس کے لئے ہم دینے کے یوگیا بنے دینے میں سکشم بنے دینے میں سمرت بنے تو اس کے لئے پہلے ہم کو تیار کرنا ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ دھر مندو جی جو راشت کثہ شیوروں کا آیوجن پرتی برش کرتے ہیں وہ ان سب یوواؤں کو آپ جیسے یوواؤں کو جو دیش کے الگ لگ بھاگوں سے آئے ہوئے ہیں ان کو اس بات کے لئے تیار کرتے ہیں کہ ان پر جو رن اور کرز چڑھا ہوا ہے اس رن اور کرز سے مقت ہونے کے لئے وہ کچھ دے سکنے کے لئے کچھ لوٹا سکنے کے لئے اپنے کو تیار کریں اس کی ٹرین اور اس کا پرشکشن یہاں پر آپ کو دیا جاتا ہے ہم لوگ گجات میں رہتے ہیں گجات کے ایک بہت بڑے ویشن کوئی ہوئے ہیں نرسی مہتا نرسی مہتا نے کہا کہ سچا ویشن وہ ہوتا ہے جو پرائی پیڑا کو انبھو کرے ویشن جنتے تینے رے کہیے جے پیر پرائی جانے رے جو پر پیڑا کو انبھو کرتا ہے دوسرے کے دکھ کو انبھو کرتا ہے دوسرے کے ساتھ جڑتا ہے وہی ویختی سچا ویشن ہے اور سچا ویشن ہونے کے لئے ہم پرائی پیڑا کو دوسرے کی پیڑا کو انبھو کرنا چاہیے یہ جو راشت کتھا شیور ہے یہ آپ لوگوں کو دوسروں سے جڑنے کے لئے ساماج سمویدنہ کے لئے ایمپیثی کے لئے دوسروں کے ساتھ اپنے کو ایک کرنے کے لئے اپنے سماج بندوں سے جڑنے کے لئے بھی بھرابر تیار کرتا ہے پریڑا دیتا ہے اس لئے مطروں آپ دیش کے الگ لگ پرانتوں سے آئے ہیں الگ لگ بھاشا بولتے ہیں آپ کا پردیش اپنا اپنا ہے وہاں کے ریتی ریواز اپنے اپنے ہیں لیکن یہ ہوتے ہوئے بھی ہم کو اپنے سامنے بھارت راشت کا چتر برابر رکھنا چاہیے اور یہ بھارت راشت کیا ہے تو ہمارے یہاں کے دو راشت گیت ہیں ایک بنکیم چندر کا لکھا ہوا ہے وندے ماترم اس وندے ماترم گیت میں بھارت ماتا کی کلپنا پرستط کی گئی ہے اور دوسرا راشت گیت ہے جو روید را تھاکر کا اور یہ دونوں ہی گیت ہمارے سامنے ایسے بھارت کی چھوی پرستط کرتے ہیں جس میں انیکتہ میں بھی ایکتہ ہے ڈائی ورسٹی میں ویویدتہ میں بھی یونیٹی ہے بہت پرکار کی ویویدتہ بہت پرکار کی بھنیتہ ہم دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اس سب بھنیتہ کے باوجود بھی ہم ایک ہیں ایک راشت ہیں بھارتی ہیں یہ جو بھاونہ ہمارے بھی تر ہے اس کو مضبوط کرنے کی نرنت راوش کتہ ہے اور سوامی دھرم بندو جی کہ جو پریاس پچھلے 19-20 ورس سے چل رہے ہیں وہ اسی بھاونہ کو صدر کرنے کی دشا میں اسی بھاونہ کو مضبوط کرنے کی دشا میں چل رہے ہیں مجھے اس کارکرم میں آکر بہت پرسندتہ ہوئی کہ اتنی بڑی سنخیہ میں یوہ لوگ یہاں موجود ہیں جو یہاں سے بھارت کے پرتی پریم اپنے اوپر چڑھے ہوئے رن اور کرز سے کیسے مخت ہوں اس کی پریغنہ لینے کے لئے آئے ہیں اور یہ پریغنہ یہاں سے لے کر جائیں گے مجھے پورا وشواس ہے کہ دیش کی یوہ شکتی میں راشت کی ایکتہ کی بھاونہ راشت کی پریم کی بھاونہ راشت کے لئے تیار کرنے کی بھاونہ اور اپنے راشت واسیوں کے ساتھ جڑنے کی بھاونہ کو صدر کرنے میں اس پرکار کے شیویر بہت ہی اپیوگی اور بہت ہی مولوان صد ہوں گے میں شیر دھرم بندو جی کو اس شاندار پہل کے لئے بہت بہت دھنواد دیتا ہوں بہت 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 ہی ہے مہا مہین راج جپال مہودے جی کا آدھرنی راج جپال مہودے جی ہمارا ایک بچہ ہے پارس یہ ہمارا شبرارتھی ہے لیکن آج کل بچوں کے لئے بہت کام کرتا ہے پارس آپ آئیں گے اور جلدی ہی میں آنڈریبل گورنر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کس ہمارے ساتھی جیس بھائی پٹیل ہے جو ہم دو ہزار دو سے کنٹینیو ان کے ساتھ ہمارے ساتھ لگے جیس بھائی جلدی آئیں گے اور ان کا سممان کریں گے جیس بھائی جلدی پلیج سر جب سے ہم نے کام کی شروعات کی ہمارے ساتھی دنیش جی سدیش جی ہیں دونوں لوگ آئیں گے کشو بھائی گھیٹیا صاحب آئیں گے گھیٹیا صاحب ہمارے بہت اچھے سر دو ازار دو کی سویر سے کنٹینیو آج تک لگا تیار و کام کرتے رہتے ہیں سر ہمارا سو بھاگ گیا ہے بچہ تالی نہیں بیٹے سانتی کی سی سی ام بی کے ڈیریکٹر سرے راکیش مسرہ سا اپلی جا پائیں گے سر سی سی ام بی کے ڈیریکٹر ہے ہیدراباد آپ کا سممان کریں گے دورن صاحب اب ہم سری رندیر کمار میتا صاحب سے انروت کرتا ہوں کو آکے آبھار پرگٹ کریں گے سری رندیر کمار میتا صاحب پروفیسر اوپی کولی جی گوورن شری گجرات ہونڈربل جنرل نربے شرمہ مہمہین راجی پال میزو رام شرمہ شری مہمہین جو شرمہ شرمہ جی پوزنیا سوامی جی آمانترط سجنگر پوزنیا شکشک گن منچ پی ویراج بان آنیا گنمانیا ویکتی گن یہ میرا سوبہ گیا ہے کہ دھنیاباد رستاو پر کچھ شبت کہنے کا مجھے افسر ملا بچو ہم نے بہت مہتوپورن باتیں سنی ہیں اور میں آپ کا دھیان ان باتوں پر آکرشت کروں گا پروفیسر اوپی کولی جی گورنر شریف گجرات نے آپ کو دیش پریم کی بھاونا جس پر راشتر قطع شیویر کا آدھار ہے اس اور آپ کا دھیان لائے انہوں نے مہاری شی اور بندو کا جو بندی گرہ سے چھوٹنے کے بعد بھاشن اتر پڑا اس اور دھیان لے گئے اور تین چار بہت وشیش باتوں پر آپ کا دھیان لائے پہلا آدھی آدھی انت انہوں نے تین چار باتیں اس دشاہ میں آپ کو یاد دلائی ویڈیانکوں نے یہ مان لیا ہے کہ ہماری سبیتہ تین دشاملو پانچ بلین یارز پرانی ہے یعنی ویدوں کی اتفتی تین دشاملو پانچ بلین ورش پرانی ہے دوسرا انہوں نے راشتر کیا ہے اس پر آپ کا دھیان لائے میں چاہوں گا جب آپ واپس اپنے سکولز اور کالجز میں لوٹتے ہیں تو جو چار پانچ بندو آپ کے سامنے رکھے گئے ان بندووں پر تھوڑا اور وشلیشن ہو جس سے آپ کے بچے تھوڑے اور راشتر کو سمجھیں اور اسی سندھرب میں گورنر شریف گجرات نے آپ کو راشتر رن کے بارے میں بھی سمجھایا یہ ماننا پڑے گا اور یہ ہمیں سمجھ نہ پڑے گا کہ ہم رنی ہیں ہم راشتر کے رنی ہیں اور ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اس بھاونا سے کرنا ہے کہ ہم اس رن کو دھیرے دھیرے اتار رہے ہیں آپ کوئی احسان نہیں کر رہے تطپ شاہر مہمین راجپال میزورم جن کے ساتھ میرا صوبہ گیا ہے کہ ہم دونوں نوکری کر چکے ہیں اور پیرا شو رجمن کی موٹو ہے شتر جیت اور کہا جاتا ہے من apart every man and emperor مطلب پیرا شوٹ رجمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ ایک الگ نسل کے لوگ ہیں اور ہر جو پیرا ٹروپر ہے اپنے کو ایک مہارت ہی سمجھتا ہے تو جنرل نربہ شرما صاحب اس کی ایک مثال ہے یہ دیکھئے کہ جانتے ہوئے کی کس پرکار کی آڈینس یہاں ہوگی کس پرکار کے بچے یہاں آئے ہیں صاحب نے اتنا دھیان دیا کہ آپ کے لئے ایک چھوٹا سا پاور پوائنٹ بھی لائے اور میزو رام کے بارے میں دو چار مکھے باتیں کہیں یہ ان کا آپ کے لئے سممان اور پریم جتاتا ہے بچوں اس بات کو بھی یاد رکھو میں اکثر سماج میں یہ شبد ٹینشن اور پروبلم سنتا ہوں اور جنرل شرما صاحب نے آپ کو کہا کہ زندگی میں کوئی پروبلم نہیں ہے نیپولین بھی کہتا تھا کہ the word impossible does not exist in my dictionary تو انہوں نے کہا کہ کوئی پروبلم نہیں ہوتی وہ صرف آپ کے سامنے ایک چنوطی ہے جس کے آپ نے مضبوطی سے اس چنوطی کا سامنہ کرنا ہے میں چاہوں گا کہ واپس سکول اور کالجز میں شکش گرن اور ویدیارتھی مل کر اس پہ اور وشلیشن اور چنتن کریں انہوں نے سیکیورٹی یا سرکشہ پہ بھی آپ کا دھیان کیندرت کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ آج بھارت پہ اندرونی اور بھاری کچھ چنوطیاں ہیں جن کو آپ شیگر ہی سمجھیں کچھ حد تک کچھ دشابندو آپ کو اس شیویر میں دیئے گئے ہیں اور جب تک آپ اس پہ اور بیچار نہیں کریں گے تو شاید ہم ان چنوطیاں کا سمئے پہ سامنہ نہیں کر پائیں گے ٹیکنالوجی کی وششتہ اس پر بھی انہوں نے بہت زور دیا اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی جیسے سوامی جی بھی اپنے بھاشن میں کہہ رہے تھے کہ آج سے بیس سال بعد یہ سیل فون بھی شاید سماپ تو جائیں گے اور کوئی طریقہ آ جائے گا کمیونکیشن شریمتی جوتسنہ سرمہ نے ایک بہت سندر اور سادھارن طریقے سے آپ کو کہا کہ کسی کو پچھرا مت سمجھو کسی گیانی نے کہا ہے کہ بے شک کسی ستیتی میں دشمن آگے نکل جائے پر دوستوں کو ہمیشہ ساتھ لے کے چلو تو اس سے آپ کے جو من کا ہنکار بھی ہے اور آپ کا جو trust ہے وہ اور مضبوط ہو جائے گا ایک دوسرے پر وشواس اور مضبوط ہو جائے گا یہ سوامی جی کی اور سے میرے لئے ایک سو افسر ہے کی آپ دونوں کی انمتی سے ہم بھارتی سینہ بھارتی نیوی بھارتی کوس گارڈ نیشنل کی کریٹ کر سی آر پی ایف آر ایف سی آی ایس 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 رو انڈیان سپیس ریسرچ اورگنیزیشن ڈیپٹی کمیشنر پور بندر دیپٹی کمیشنر راج کورٹ اپلیٹا کے محملت دار اور ان کا سٹاف ویبین سکولز کی مینجمنٹ جنہوں نے آپ کو یہاں بھیجا ہے شکشک دارے بے شک بڑھ سب سب سوامی جی اور سوامی جی جی کمیشنر با سوامی پہ سوامی جی ہیروی مینجمنٹ بھارت بھاگ بھی بھاگا جائے ہی جائے ہی جائے ہی جائے 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 بھارت مطا کی بھارت مطا کی بھارت مطا کی آپ لوگ کو بریک فاسٹ ملا تھا تو دو نعرے اتنے تیج لگائیں گے ایک اسلام آباد تک پہنچ سکے اور دوسری آواز اتنی تیج ہو کہ جو بیجنگ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ سن سکیں جائے ہن جائے ہن جائے ہن Thank you موسیقی جائے ہن راستی اتوار سلامی نگیر راستی اتوار سلامی شات موسیقی 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 جائے ہن جائے ہن موسیقی 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 موسیقی